آج کس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے نزلہ زکام اور ریشے کے لیے آج بہت اچھا نسکہ جو میں بتانی جا رہی ہوں میری ویڈیو اینڈ تک سنیے گا کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ آ رہی ہیں کہ نزلہ زکام جو ریشہ ہے بہت زیادہ لوگوں میں ہو رہا ہے تو سردی کا موسم ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ بیماری عام ہو رہی ہے چھوٹے بچوں میں بڑوں میں سب یہ بیماری میں مبتلا ہے تو آپ نے ضرور میری ویڈیو کو اینڈ تک دکھنا ہے اور تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ آجائے اور اپنا نسکہ جو ہے آپ اچھے طریقے سے استعمال کر سکے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ ان بیوٹیٹیوز تو جیسا کہ نزلہ زکام ریشے کے لیے آج بہترین نسکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے جو کہ خالص ہونا چاہیے آپ کے پاس شہد اس کے بعد آپ نے کاکڑ سنگی لینی ہے یہ دیکھیں یہ کاکڑ سنگی ہے اس طرح کی ہوگی کاکڑ سنگی یہ آپ کو پنساری کے دکان سے ملے گی کیونکہ یہ تھوڑے بڑے پیس تھے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا توڑا ہے اور یہ بہت جلدی ایسے یہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کاکڑ سنگی ہے یہ اس کو آپ نے پنسار کی دکان سے مل جائے گی آپ کو اور اس کے بعد آپ نے گلے بنفشہ لینا ہے یہ دیکھیں گلے بنفشہ ہے اور یہ ہے خالی بنفشہ یہ دیکھیں دونوں کی شکل ملتی چلتی ہیں مگر یہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے نا یہ بیچ میں یہ تھوڑا سا ایسا ہے جیسے یہ پھول ہم توڑ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے اس طرح چورا تھوڑا ہو جاتا ہے اس لئے یہ گلے بنفشہ ہے اور بنفشہ جو ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جڑی بھوٹی ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کاکڑ سنگی جو ہے آپ نے لینے ہے پچاس گرام گلے بنفشہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام بنفشہ لینا ہے آپ نے پچاس گرام شہد جو ہے یہ آپ نے چھے سو گرام لینا ہے اس کے بعد آپ نے ترقیب اس کی اس طرح ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے پوٹر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے گھر لاکر پوٹر بنانا ہے بزار سے کچھ بھی نہیں پسوانا یہ آسانی سے گھر میں پوٹر بن جائے گا تو سب چیزوں کو آپ نے پھر چھے سو گرام آپ کو میں نے شہد بتایا ہے اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کو ملا لینا ہے ملا کر آپ رکھ سکتے ہیں یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے کم از کم دو تیر مہینے بھی اس دوائی کو رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا یہ بہترین آپ کا مجونک تیار ہو جائے گا جب آپ اس کو شہد میں ملا لیں گے اس کے بعد آدھا آدھا چمچ آپ نے روزانہ کھانا ہے چاٹنا ہے اس طرح کہ آپ نے کھا کر سو جانا ہے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں کھانی آپ نے پانی نہیں پینا کوئی دودھ وغیرہ کچھ نہیں آپ نے استعمال کرنا یہ آپ کے نزلہ زکام اور ریشہ آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا آپ جانا اس کا ازما کر دیکھیں استعمال کر کر دیکھیں آپ ضرور مجھے لئے میرے لئے دعا کریں گے قدرتی آپ کے پیٹ سے دعا نکلے گی دل سے دعا نکلے گی پیٹ سے یعنی کہ درونی جو ہوتی ہیں انسان کی آنتیں جو ہوتی ہیں ان سے دعایں نکلیں گی جب آپ کو اس بیماری سے نجاز مل جائے کیونکہ یہ بیماری بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے ریشہ گلے میں گرتا رہتا ہے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ یہ میرا نسکہ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور میرے چینل کو دیکھتے رہے گا میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی جو ویڈیو آہندہ بھی میں آپ کی حرمان میں پیش کرتی رہوں گی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کوئی بھی آپ کو بیماری ہو آپ نے مجھے برائے مہربانی تفصیل سے آپ نے لکھا کرے بتایا کریں مجھے بھی پتا لگے کہ آپ کی عمر کتنی ہے عمر کے حساب سے آپ کو دوائی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو مرز کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا ساعت میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے شگر ہو تو بتا دیں مجھے تاکہ میں اس حساب سے آپ کو اچھی دوائی بتا سکتے کیونکہ شگر کے مریض جو ہے یہ شہد استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ جو شگر کے مریض ہیں وہ شہد میں نہ ملائیں اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شہد میں ملائیں گے تو آپ کو جلدی فائدہ ہو جائے گا تو یہ جو ہے بہت زیادہ اچھی دوائییں ہوتی ہیں کارامد ہوتی ہیں ازمائی ہوتی ہیں اس لئے میں آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں اس کے علاوہ آپ نے شہر کا نام لکھنا مت بھولیا گا تو ناظرین اپنا بہت سارا آپ نے خیار رکھنا ہے اگر آپ میرے مزین اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ٹیوٹر پر فائلو کر سکتے ہیں فیردو پیش اور گروپ اور باجی پروین کا اپنے ویک کا رجوائن کر سکتے ہیں مزید رہنمائی کے لئے وزٹ کریں میری ویسٹ سیڈ ہے باجی پروین ڈاٹ کوم تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں میرے لئے دعا ضرور کی انشاءاللہ زندگی رہی کل ملتے ہیں میری ویسٹ سارا خیار رکھیں میری ویسٹ سیڈ ہے